موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ گیارہ جنوری کو ہوا ہے جی فیصلہ بعد میں اب جی خیر امام صاحب پڑھ رہے ہیں غلطی معافی وہ مان نہیں رہی انہوں نے پھیکا پانی اس کے اوپر گول دائرہ بنایا وہاں خود ادھر بیٹھے ہیں وہاں سامنے ان کو بٹھایا ہے اور پانی جو ہے نا ان کے اوپر پھیکا وہ بے ہوش ہو گئے وہ بے ہوش ہو گئے امام صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھائی کی ہے میں پڑھ بھی رہا ہوں مزید پڑھوں گا آپ جو ہیں احتیاط سے رہیے گا احتیاط کی جگہ کچھ دن نازک ہیں بہت احتیاط سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلے گئے کمروں میں سب پہنچ گئے تھوڑی دیر بعد تبارہ سے چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اسی وقتی اسی رات اسی رات سر گیارہ جنوری کی رات یہ سارے بھاگے خالو کے کمرے میں کیا دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے پورا محلہ ان کا جمع ہو گیا شور شرابے سے پہنچیں تو بیٹ شیٹ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور بھڑک رہا ہے بھڑک رہی آگ خالو سو رہے ہیں اسی کمرے میں پورا محلہ آ گیا ہے اس نے آگ بجھائی ہے انہوں نے مل کے آگ بجھائی ہے شور شرابہ زائر ہے پانی پھیٹتا ہے کوئی ہوں کرتے ہیں اب سب آگ بجھا رہے ہیں خالو جو ہے نا وہ سو رہے ہیں کیا ہوتا ہے دوبارہ سے یہ گڑھ بڑھتی ہے ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ امام صاحب کو بلا کے لئے دوبارہ سے ان کی حالت بگڑتی ہے وہی عورت وہی چھکو پکار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو کے گئے امام صاحب پھر یہ مسنا کہتا ہے سجاد دوئی میں باہر نکلا ہوں اپنے گیٹ تک پہنچا ہوں مجھے کسی نے زوردار تھپڑ مارا ان کو تھپڑ مارا ہے کیوں یہ جارے تھے امام صاحب کو بلانے کے لئے کہتے ہیں مجھے زوردار تھپڑ پڑا میں گر گیا نیچے میں پھر اٹھا جانے کے لئے میری گھر کی چھت سے مجھے اینٹے ماری گئیں اچھا یہ تو بہت ایکسٹریم ہو گیا ہم سب گھر کے اندر ہیں میں جا رہا ہوں امام صاحب کو لینے پہلے مجھے تھپڑ پڑتا ہے گیٹ پہ پھر میرے اوپر اینٹے آتی ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چھت سے اینٹے مجھے کوئی مار رہا ہے نظر نہیں آرہا اور ہے نہیں کوئی چھت پر اینٹے بقاعدہ میں اندر آ گیا میں اندر آ گیا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو کمرے سے جی ہیں رونے دونے کی آوازیں آنا شروع کریں اچھا اس کمرے سے خالو کی کمرے سے رونے کی آواز آنا لگی پہنچے دیکھا تو خالو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اچھا اِنَّ لِلَّهِ وَاِبْنَهِ الْحِرَاجِ آپ نوٹ کر لیں یہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں جاتے ہیں ہمیں یاد ہے اس کی جو الفاظ تھے نا میں اسے لے جاؤں گی میں نہیں چھوڑوں گی میں اسے لے جاؤں گی اچھا اور وہ ہو گیا کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں گھر میں ایک زیادر سی بات ہے ایک ایسی نوبت ہو جائے گا کہ آپ بلاتے ہیں ان کو علاج کے لیے یہاں آئیں چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کیوں کیسے کس نے کیا اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ اس قدر آپ نے جیسے کہا کہ انتہائی ایکسٹریم معاملہ بہت ایکسٹریم چل جاتا ہے بہت تیزی سے چل جاتا ہے یہ جو چیز ہفتوں میں مہینوں میں ہوتی ہے وہ تو منٹوں میں ہونے لگی تھی یہ جو مجھے لگتا ہے انہوں نے ہسپتالوں کے چکر کاٹے نا بہت پہلے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو صحیح وہ جو اتنے چکر دوسرے شہر میں ہسپتالوں میں لگائے انہوں نے جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ دیر نہیں کرنی چاہیے ایک ایڈوائز لے لی آپ نے دوسری لے لی انف ہے نا پھر تو آپ یہ تو دن میں پرچھتا جاتا ہے کیا کوئی دوہ لگی نہیں لگی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رات ہم پر کیا گزری ڈر خوف کا جو عالم ہم نے دیکھا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کے شوس لیکن جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا تب ہمیں اندازہ ہوا کہ کیا گزرتی ہوگی اصل میں ہم بھی فیلنگ ٹرانسور نہیں کر سکتے ہیں لوگ خوف کا انسر نہیں محسوس کر پاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہو جس پر گزرتی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے مریض کے ساتھ جو عیادت کرنے والے ہوتے ہیں تیمہ دار جو ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی حکمت ہوتی ہے اور یہ جب اپنے آپ کے ساتھ گزر جائے نا وہ کہتے ہیں نا اینل یقین ہو جائے صحیح اینل یقین ہو گیا نا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بتا رہے ہیں کہ جی ہم سب بے بس ایک دوسرے کو دیکھیں تسلیہ دیں بتانے کا ان کا مقصد یہ کہتے ہیں بھائی میں آج بھی سوچتا ہوں کہ یار ہم میں حمدی وہ سب ریکارڈ کر لینے کی ہمیں اپنا ہوش نہیں تھا ہم کانپ رہے تھے کھڑے ہوئے حیران بھی تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آسان نہیں ہوتا ایسے موقع پہ کوئی کیمرے سے کچھ ریکارڈ کرنا یہ خیال آنا سب کو جو آتا ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے کیسے کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے اس کی نظروں سے بچ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نہ دیکھے وہ ہمیں کچھ نہ کہے یہ نہ کہے کیوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بتانے کا مقصد یہ کہ ہم پر ایک بہت سخت دن گزرا ہے جس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے تو آپ اس کو اگر شیئر کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے تو پہلے بھی شیئر کیا ہے کافی لیکن جان چلی گئی آپ نوٹ کریں اللہ کو پیارے ہو گئے یار مجھے بس اس پورے واقع میں دو چیزیں نے تعجب میں ڈالا ہے ایک تو وہ جو پیشے ماں ماں انہوں نے دو دائرے بنائے ایک ان کو دائرے میں رکھا ایک ان کو دائرے میں رکھا ایک ان کو دائرے میں رکھا یہ بہت ایکسٹریم لیویل میں مصر کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر ہاں کے کیوں یہ ساری چیزیں شروع ہو گئے کیونکہ ان کو علاج سے بھلایا تھا اس وقت سے سر روحانی علاج یہاں شروع ہوا نا ان کا جب وہ گھر میں پہنچے اس وقت سے ان کے ساتھ معاملے پھوٹنا شروع ہو گئے نا ان کو پتا تھا نا ان کو یہ پتا تھا نا کہ یہاں پہ علاج ہونا ہے ان کا روحانی آئے ظاہر ان کی گھر میں ہوا ہے ہاں کے جیسے تیسے ان کو جو لے کے آئے ہیں فیصلہ بعض میں بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں سرخ باقی سیاہ ہو گئے تھے وہ رنگ ان کا کالا ہوتا جا رہا تھا ہمیں لگی نہیں جاتا کہ وہ ہمارے خالوں ہیں پیٹن کہتے ہیں پھول گئے تو آپ تصویر دیکھیں آپ کو لگے کہیں کہ یار ایسی غلطی کوئی کر سکتا ہے کتنے ہم نے واقعات شیعت کی ہیں ایسے کچھ بج گئے ہیں کچھ کو سزائیں ملی ہیں کچھ پر ابھی بھی سائیڈ افیکٹس ہیں اثرات ہیں کچھ آج بھی اپنے علاج کے غلط سے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جیسے آپ پیشیوں پر جاتے ہیں نا ویسے آپ کسی نہ کسی طرح اس میں ہیں اور یہ آپ نوبت دیکھ لیں ایک بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے 11 جنوری فیصلہ بعد اسی مہینے ہم نے ایک شیئر کیا تھا وہ جو بچہ رات میں سوتے میں اچانکہ اس سے پوزشنی چینج ہو گئی تھی ہاتھ اُلتے ہو گئے تھی وہ جو تصویر دکھا دی جائے گا وہ جو عجیب سے جانور نمہ بن گئے تھے وہ تو بہت ہی ایکشیر وہ بھی ایکشیر تھا کیونکہ موسی عجیب سے بخری کی آوازیں نکل لی دیں انہوں نے شیئر بھی ہوئی لی دیں تو بات یہ ہے بے شک جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ بھی ان مراحل سے گزریں تب آپ کو بات سمجھ جائے ہمارے جو بڑے کہہ گئے وہ ایسے ہی نہیں کہہ گئے وہ گزرے ہیں بھائی یہ نہیں کرنا اور اگر مجبوری میں کرنا پڑے تو ان احتیاط کے ساتھ کرنا ایسے ہی نہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں بلال بیجی اجازت زندگی رہی انشاء اللہ علیہ وسلم السلام علیکم